اسلام علیکم میں بنانے جا رہی ہوں چکن ملائی ہنڈی کی ریسپی یہ ریسپی بہت ہی اچھی اور ٹیسٹی بن کے تیار ہوگی یہ چکن ملائی ہنڈی دم میں ڈھابے شٹائل میں بنانے جا رہی ہوں آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں چکن ملائی ہنڈی بنانے کے لیے میں نے ایک کلو چکن لی ہوں چکن کو میں نے پہلے سے ساف کر کے دھول کے رکھ لی ہوں جس میں مجھے میرینیٹ کرنا ہے اسی برطن میں میں نے گوز کو رکھ لی ہوں میرینیٹ کرنے کے لیے اس میں میں آدھا چمچ کالی میشک کا پاورٹ ڈالوں گی اور نمک ہم اپنے ٹیسٹ کے ساب سے ڈالیں گے نمک میں نے اس میں آدھا چمچ ڈالی ہوں اب اس کے بعد اس میں تین چمچ بڑے چمچ سے دہی ڈال دیں گے دہی ڈال کر اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے آپ چاہے تو رات کو بھی میرینیٹ کر کے گوز کو رکھ سکتے اور صبح کو آسانی سے بنا سکتے ہیں اسے میں آدھے گھنٹے کے لیے فریز میں رکھ دوں گی میرینیٹ ہونے کے لیے ڈھک کر اسے میں نے اچھے سے مکس کر لی ہوں اب اس کے بعد ایک کڑھائی لیں گے کڑھائی میں میں نے ایک چمچ تیل ڈالی ہوں تیل ڈالنے کے بعد اس میں میں نے دو میڈیم سائز کی پیاس لی تھی جسے میں نے موٹا موٹا کاٹ لی ہوں پیاس کو ہمیں گولڈن فرائی نہیں کرنا ہے صرف اس کا کلر ہلکا سا چینج ہونے تک اسے ہم پیاس کو پکائیں گے اب اس کے بعد اس میں میں نے پندرہ سے بیس کاجو ڈال دی ہوں پندرہ سے بیس کاجو اس میں ڈال دیں گے اور ہری میچ ہری میچ آپ نے ٹیسٹ کی حساب سے لے جتنا آپ کو تیکھا پسند ہو میں نے اس میں دس سے بارہ ہری میچ ڈال دی ہوں اب اسے میں ڈھک کر دھیمی آش پر پانچ منٹ کے لیے پکاؤں گی بیچ میں اسے ہم چیک بھی کرتے رہیں گے دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر یہ چینج ہو چکا ہے اسے ہمیں اسی طرح ہی پکانا ہے اب اسے میں نکال لوں گی اور اسے تھنڈا کر کے اس کا میں ایک بارک پیسٹ بنا لوں گی اسے تھنڈا ہونے کے بعد ہی ہم پیسیں گے اسے ہم بارک پیس لیں گے اب اس کے بعد اسی کڑھائی میں 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 نے تین چمچ تیل ڈال دی ہوں تین چمچ تیل ڈالنے کے بعد اس میں میں کھڑا گرم مسالہ ڈالوں گی کھڑے گرم مسالے میں چار ہری لائچی تین چار لنگ کالی مریج اور دالچینی کا تکڑا دو سے تین ایک ایک انچ کا اور اس کے بعد اس میں تین چمچ ادھرک لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اسے میں ایک میٹ کے لیے بھونوں گی اس کا کلر چینج ہونے تک ادھرک لسن کا پیسٹ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بھون گیا اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اب اس کے بعد ہم اپنا میرینیٹ کیا ہوا گوسٹ ڈال دیں گے ادھرک لسن کو میں نے ایک منٹ کے لیے بھونی ہوں ہم اپنا میرینیٹ کیا ہوا چکن ڈال دیں گے اور اسے ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اسے میں نے پانچ منٹ کے لیے تیج آج پر اسے میں بھون لوں گی پانچ منٹ ہو چکا ہے اسے میں نے تیج آج پر بھونی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں گوسٹ کا پانی اور دہی کا یہ جل چکا ہے تھوڑا بہت باقی ہے اب اس کے بعد اس میں میں نئے بھارک پیسٹ ڈال دوں گی جو ہم نے پیسے تھے کاجو ہری میرش اور پیاس کا پیسٹ وہ ڈال دیں گے مسالہ جو لگا ہوا تھا اس میں ہم آدھا کپ پانی ڈال کر سارے مسالے کو نکال دیں گے اور وہ ہی پانی ہم چکن میں ڈال دیں گے دوسرا پانی ہمیں نہیں یوز کرنا ہے اسی پانی میں ہمارے گوسٹ اچھے سے ٹینڈر ہو جائے گا گل جائے گا اسے ہم اچھے سے میکس کر لیں گے نمک ابھی میں اس میں نہیں ڈالی ہوں اب اسے میں پانچ منٹ کے لیے دھیمی آنچ پر پکاؤں گی بیچ میں اسے میں چیک بھی کرتے رہوں گی پانچ منٹ ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مسالہ اچھے سے پکنے لگا ہے اس کے بعد اس میں میں کچھ سپائیسی مسالے ڈالوں گی مسالے میں میں نے ایک چمچ بڑے چمچ سے دھنیا پاورڈر لی ہوں کالی میری آدھا چمچ جیرہ پاورڈر ایک چمچ اور یہ جائی فل کا پاورڈر ہے آدھے چمچ چھوٹے چمچ سے اور نمک اس میں میں ڈال دوں گی آدھا چمچ نمک میں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالوں گی آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں اسے اب اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے میں پانسے دس منٹ کے لیے میڈیم آج پہ پکاؤں گی بیچ میں اسے ہم چیک بھی کرتے رہیں گے بیچ میں اسے ہم چیک بھی کرتے رہیں گے اسے میں نے دس منٹ کے لیے دھیمی آج پہ پکائی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں مارا مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے مارا تیل بھی سائٹ میں آنے لگا ہے دیکھ سکتے ہیں گوز بھی ہمارا اچھے سے گل گیا ہے ٹینڈر ہو چکا ہے اس کی خسپو ابھی اسے بہت ہی اچھی آ رہی ہے ڈھابے والے بھی بلکل یہی طریقے سے بناتے ہیں آپ لوگ بھی میرے طریقے سے اس ریسپی کو ٹرائے کریں تو آپ لوگ کی بھی ریسپی بہت ہی اچھی بنے گی ملائی ہنڈی کی یہ ریسپی اب اس کے بعد اس میں میں ایک کب فریس کریم ڈال دوں گی فریس کریم ڈالنے کے بعد اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اسے میں ایک منٹ کے لیے اور پکاؤں گی ملائی ڈالنے کے بعد اسے میں نے ایک منٹ تک پکائی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں تیل ہمارا اب اوپر آ چکا ہے یہ اس کی گریوی بھی دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑھی ہیں بنی ہیں اگر جو آپ کو لیکویڈ چاہیے تو آپ یہاں پر آدھا کپ پانی ڈال سکتے ہیں اب اس کے بعد اس میں میں ایک چمچ بڑے چمچ کسوری میتھی ڈال دوں گی اور ایک چمچ گرم مسالہ پودر ڈال دوں گی کسوری میتھی گرم مسالہ پودر ڈالنے کے بعد ہمارے یہ چکن ملائی ہانڈی کا یہ کلر گریوی چینج ہو جائے گا اور اس میں جو ہم نے کسوری میتھی ڈالے تھے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی بڑیاں آئے گا ڈھاوے والے بھی یہی طریقے سے بناتے ہیں اسے میں نے ڈھک کر ایک منٹ کے لیے پکائی تھی دیکھ سکتے ہیں اس کی گریوی مسالہ کتنی بڑیاں بنی ہیں ہمارے چکن ملائی ہانڈی اب بن کے تیار ہو گئی ہے اب اس کے بعد یہاں پر میں گیس کو بند کر دوں گا ایک منٹ ہونے کے بعد گیس کو ہم بند کر دیں گے اس کی گریوی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑیاں بنی ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہماری چکن ملائی ہانڈی بن کے تیار ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں ہی کتنی لا جواب لگ رہی ہے ہماری ملائی ہانڈی اس میں اب میں ایک اسموکی فلیور دوں گی اسموکی فلیور دینے کے لیے میں نے کوئلے کو پہلے سے گرم ہونے کے لیے رکھ دی تھی کوئلہ میرا گرم ہو چکا ہے اب اس کے بعد اسے میں چکن میں ڈال دوں گی اور اس میں آدھا چمس گھی ڈال دوں گی گھی ڈالنے کے بعد ہم ڈھکن کو بند کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے اس کا ہم اسموکی فلیور دیں گے پانچ منٹ کے بعد اسے میں سرف کر کے بتاتی ہوں میں دیکھ سکتے ہیں ہماری چکن ملائی ہانڈی بن کے تیار ہو گئی ہے مسئلہ بہت ہی ٹیسٹی لا جواب ہماری یہ چکن ملائی ہانڈی بن کے تیار ہوئی تھی آپ اسے پراتھے کے ساتھ نان کے ساتھ سرف کریں اور اسے بغہر چاول کے ساتھ سرف کریں بہت ہی ٹیسٹی کھانے میں لگے گا دھابے والے بھی یہی طریقے سے بناتے ہیں میرے ریسپی کو ٹرائے کریں پسند آئے تو اسے زیادہ زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں دوستوں میں شیئر کریں نیکس ریسپی میں پھر ملوں گی اللہ حافظ